بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو عام رکین میں انتڑیوں کا زہر انتڑیوں کی بیماری بھی کہا جاتا ہے یہ جان لیوہ متددی بیماری ہے اس کی وجہ سے ہر سال ہر فارمر کے بہت زیادہ جانور جو ہیں ایکسپائر ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے یہ فارمر کو بہت زیادہ نقصان دیتی ہے فارمر نقصان میں جاتا ہے اس کے جانور مردنے کے ساتھ اس کے بزنس کا علاق ہوتا ہے تو آج میں اس بیماری کی علامات اس کو چیک کرنے کا طریقہ اور اس کو کس موسم میں یہ بیماری لگتی ہے وہ اور اس کے علاج کا طریقہ اور ویکسینیشن کے متعلق آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو ٹاپک شروع کرنے سے قبل میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے یہ ایک متددی بیماری کی صورت بھی خیار کر لیتی ہے جس سے جانور بڑی مشکل سے بچ پاتا ہے یہ جو بیماری ہے یہ کس موسم میں لگتی ہے اس کی پہچان کیا ہے ان کے لئے کون کون سا طریقہ علاج ہم استیار کر سکتے ہیں اور کون کون سی دوائیاں ہم ان کے لئے استعمال کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں ان کے بارے میں آپ کو اگاہی دوں گا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پنجابی اردو میں ہم اس کو انتڑیاں کا زہر آنتوں کا زہر اور آنتوں کی بیماری آنتوں کا انفیکشن بھی کہتے ہیں انگلیش میں ہم اس کو انٹیرو ٹاکسینیا کہتے ہیں جس میں جانور کی انتڑیوں میں جو ہے وہ انفیکشن ہو جاتا ہے ٹاکسن پیدا ہو جاتا ہے اور میدہ خراب ہوتا ہے اس کی وجہ سے جانور کا اور میدہ خراب ہونے کے وجہ سے جانور اس محلق بیماری میں مقتلاح ہو جاتا ہے جس کے میں زیادہ جانور کی موت واقعہ ہو جاتی ہے اور ہمیں بہت زیادہ نقصان جو ہے اس بیماری کی وجہ سے اٹھانا پڑتا ہے تو پہلے ہم بسکس کرتے ہیں اس بیماری کے آنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں تو وجوہات بھی مطرم ہماری اپنی خود کی پیدا کردہ ہوتی ہیں کچھ وجوہات قدرتی آفت کی صورت میں ہم پر نازل ہوتی ہے اور کچھ وجوہات جو ہوتی ہیں ہم خود اپنے آپ پر خود نازل کر لیتے ہیں جن میں ہماری کمی کتاہی شامل ہوتی ہے نمبر ایک میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں صفائی کا مناسب نہ انتظام نہ ہونا فارم میں گندگی ہونا صفائی نہ ہونے کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے صفائی تو ہمارے خود اپنے کنٹرول میں ہوتی ہے کہ ہم زیادہ زیادہ صفائی رکھیں یہ قدرتی آفت تو نہیں ہے لیکن یہ خود ہماری اپنی پیدا کردہ آفت ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی یہ بیماری لگتی ہے دوسرے نمبر پہ جانور کی ڈی ورمنگ ڈی ورمنگ آہم لفظوں انگلش میں تو اس ڈی ورمنگ کہتے ہیں تو اردو میں یا پنجابی میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو کرمکش ادویات جو جانور کے جسم میں ورمز ہوتے ہیں یا پنجابی میں ہم ان کو اندر کے پیٹ کے کیڑے بھی کہتے ہیں ان کو مارنے کے لیے ہمیں ادویات کا استعمال کرنا پڑتا ہے ہم بوقت ڈی ورمنگ نہیں کرتے جن کی وجہ سے جانور کے اندر یہ بکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ متعدی بیماری جو ہے شکل اختیار کر لیتی ہے جانور جو ہے ایکسپائر ہو جاتا ہے تو اب ہم آتے ہیں کہ یہ کس موسم میں لگتی ہے اس کا سیزن کونسا ہے تو محترم میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس کا کوئی سیزن نہیں ہے یہ سال میں کسی وقت بھی جانور کو لگ سکتی ہے لیکن یہ موسم بہار یا آپ بارش کا موسم جو کہتے ہیں اس میں اس کے لگنے کے زیادہ چانسیز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جانور بہت زیادہ اس سے ایفیکٹڈ ہوتے ہیں اس کے جو نقصانات کیا ہیں اس کا حملہ کی صورت میں ہوتا ہے اس کے بارے میں اگر ڈسکس کریں تو اس کا حملہ جب ہوتا ہے تو یہ سم ٹائم وبا کی صورت اختیار کر لیتا ہے وبای صورت جب اختیار کر لیتا ہے تو جانور بہت زیادہ ایفیکٹڈ ہوتا ہے اور یہ جانور کو جان لے کر ہی چھوڑتی ہے صحت مند جانور کو یہ بہت زیادہ لگتی ہے یہ بارشوں کے موسم میں جو جانور بہت زیادہ اچارہ کھاتا ہے گندم کھاتا ہے ہم اس کو مختلف بندے وغیرہ بھی ڈالتی ہیں تو جو جانور زیادہ کھاتا ہے اس کو یہ آنتوں کی بیماری زیادہ لگنے کے چانسز ہوتے ہیں ان کے متاثر ہونے کا زیادہ خطصہ ہوتا ہے ان کے جسم میں ان کی آنتوں میں ایسی ڈیٹی پیدا ہوتی ہے ٹوکسن پیدا ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے یہ جانور کو ایفیکٹ کرتی ہیں اب ہم آتے ہیں اس کی علامات کی طرف ویڈیو کو میں شارٹ کروں گا آج زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بناوں گا تو آج ہم آتے ہیں علامات کی طرف تو اب آپ ذرا توجہ سے میری بات کو سنیں گے تو ان کی اس بیماری کی علامات پر ہم اگر توجہ دیں تھوڑی سی تو ہم خود ہی گھر پر اس کا علاج بھی کر سکتے ہیں اور اٹھ کی جو ہے ایڈنٹیفیکیشن یا ڈیٹیکشن بھی ہو سکتی ہے تو سب سے پہلی جو علامت میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں اس کی مین کافی ساری علامات ہیں جانور کو بخار ہو جاتا ہے جو شدت اختیار کرتا جاتا ہے نمبر ایک نمبر دو جانور جو ہے وہ ڈی ایکٹیف ہو جاتا ہے سمجھو کہ جانور ڈھیلا پڑ جاتا ہے جانور کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے جانور لڑکھڑانا شروع ہو جاتا ہے یہ اس کی دوسری بیماری کی ہے تیسرے نمبر پہ آجاتا ہے جانور جو ہے اپنے چبڑے چبانا شروع کر دیتا ہے اور وہ دانت پیسنا شروع کر دیتا ہے اگر جانور کے ساتھ آپ تھوڑا بہت ٹائم ایکسپینڈ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جانور دانت پیستا ہے تو جب یہ دانت پیستا ہے تو شدید کوفت کا شکار ہوتا ہے تو یہ بھی اس بیماری کی ایک وجہ ہے چوتھی وجوہات میں سے ہم میں چوتھے نمبر پہ آتا ہوں تو یہ جانور سر جھٹکتا ہے جب ساتھ جانور سر جھٹکنا شروع کرے تو سمجھیں کہ یہ انٹیرو ٹاکسینیا کا شکار ہو چکا ہے بعض اوقات جانور کو افارہ بھی ہو جاتا ہے افارہ ایک عام سی بیماری ہے جو قابل علاج ہے جس پر میری پہلے بھی ویڈیو ایک میں آپ لوگوں کو اپلوڈ کر چکا ہوں اس میں افارے کے مطلق اور اس کا علاج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر افارہ بار بار افارہ ہو جانور کو تو سمجھیں کہ جانور اور صرف افارے کا شکار نہیں ہے یہ انٹیرو ٹاکسینیا کا شکار ہو چکا ہے اور یہ انتڑیوں میں اس کے سوزش ہو چکی ہے انفیکشن ہو چکا ہے اور افارے کے بعد اس کو ہم کٹرول بھی کر سکتے ہیں افارے کو کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہے تو جانور کو پیچس لگ جاتے ہیں جانور کو موشن لگ جاتے ہیں موک لگ جاتی ہے پنجابی میں ہم اس کو کہیں تو اس کو موک لگ جاتی ہے یہ بھی اس کی بیماریوں میں سے اس کی علامات میں سے ایک ہے آنتوں میں اس کا مطلب ہے کہ جانور کی آنتوں میں زہر پیدا ہو چکا ہے اور جو جانور کو لگاتار نقصان دے رہا ہے اور جانور جو ہے وہ چارے کو صحیح طرح سے حضم نہیں کر رہا جس کی وجہ سے یہ جو ہے بیماری جانور میں آ چکی ہے تو اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف اس کا علاج عام طور پر اویلیبل ہے مارکیٹ میں سلفا ڈیمارڈین یا سلفا ڈیمارڈائن بھی کہتے ہیں سلفا ڈیمارڈین جو ہے یہ ایک انجیکشن ہے یہ سالٹ ہے مارکیٹ میں عام اویلیبل ہے دستیاب ہے اس میں آپ اس انجیکشن کو آپ لوگوں نے لگانا ہے سلفا ڈیمارڈین جو ہے آپ کو کسی بھی کمپنی کے نام سے مل جائے یہ سلفا سم کے نام سے بھی دستیاب ہے مارکیٹ میں آپ نے کسی بھی کمپنی کا یہ انجیکشن لے لینا ہے تو یہ آپ اس جانور کو جو ہے لگانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس کی ڈوز گیا ہے اس انجیکشن میں ایک سے دو ایمیل یا ایک سے دو سی سی جو ہے یہ تقریباً تین ماہ کے بچے سے کو دو سے تین ماہ کے بچے کو آپ نے لگانا ہے اگر بچوں میں یہ بیماری آجائے تو دو سے تین ماہ کے بچے کو ایک سے دو سی سی آپ نے زیرے جلد لگانا ہے اس کو آپ نے گوشت میں یا وین میں نہیں لگانا یہ نقصان دے سکتا ہے آپ نے جلد کے زیرے جلد آپ لوگوں نے خال میں اس کو لگانا ہے گوشت میں نہیں لگانا بڑے جانور کو بالک جانور کو آپ نے تین سی سی لگانا ہے آپ پانچ سی سی بھی لگا سکتے ہیں جتنا بڑا جانور ہے اتنا اس کی ڈوز کو آپ زیادہ کر سکتے ہیں درمیانے کو تین سی سی لگا دیں بڑے کو آپ پانچ سی سی لگا دیں تو اس سے اس بیماری کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے یہ اس کی ویکسین بھی مارکٹ میں بزار میں دستیاب ہے سستی سی ویکسین ہے اگر میں ویکسین کا آپ کو لوگوں کو بتاؤں تو اس کی ویکسین کروا لینا ہمارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس سے جانور میں قوت مدافت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ہلکا پھلکا زکام نزلہ خانسی اور اپھارا اور اس ٹائپ کی انفیکشن کو وہ قبول ہی نہیں کرتا اور وہ جلدی سے اس سے جو ہے وہ باہر نکل جاتا ہے اور بیماری کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا تو ہم لوگوں میں سب سے زیادہ جو فارمر حضرات ہیں جو بکری پال حضرات ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ویکسین سے اتناب کرتے ہیں ویکسین پر توجہ نہیں دیتے تو میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ جانوروں کی پی پی آر ویکسین پر بھی میں پہلے پری ویڈیو ایک بنا چکا ہوں اس کو آپ دیکھیں اس میں میں نے سارا طریقہ آپ کو بتایا ہے تو اس کی بھی ویکسین دستیاب ہے آپ اس کی بھی ویکسین اگر کروا لیں گے تو آپ کو فائدہ ہے اس کا فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ نے ایک جو گبن بکری ہے جو پریگنٹ بکری ہے حاملہ بکری ہے اس کو آپ اگر پریگننسٹی کے تیسرے یا چوتھے مہینے میں اس کی ویکسین کروا لیتے ہیں ویکسین لگا لیتے ہیں تو انٹاریو ٹکسینیا کا شکار جو بچہ پیدا ہوگا وہ کبھی نہیں ہوگا وہ بہت زیادہ قوت مدافعت ہوگی اور آپ کے یہ بچہ صحت مند ہوگا اور بڑوتری کا عمل اس کا بہت زیادہ ہوگا تو ویکسین لگانے کا جو ہے وہ آپ کچھ لوگ ویکسین لگاتے ہیں تو وہ سوال کرتے ہیں کہ جہاں ویکسین لگائی تھی وہاں ایک گلٹی سی بن گئی ہے تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ اگر بارش کا موسم ہے تو بارش کے موسم میں آپ ویکسین نہ لگائیں بارش کے موسم میں اگر ویکسین لگائیں گے تو وہ گلٹی سی بن جاتی ہے نقصان نہیں ہے کہ وہ گلٹی خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے اور سم ٹائم نہیں بھی ہوتی تو وہ اتنی نقصان دے نہیں ہے کچھ شکریں کہ بارشوں کے موسم میں ویکسین کو لان لگائیں دوسرے نمبر پہ جو بچہ جو جانور آپ کا انٹیرو ٹیکسینیا کا شکار ہو چکا ہے تو اس کو آپ ویکسین نہیں لگائیں گے ویکسین ہوتی ہے حفاظتی اقدامات تو حفاظتی طور پر آپ نے پہلے لگانا ہے بیماری سے قبل بیماری کے آنے سے قبل آپ نے لگانا ہے تاکہ وہ بیماری جانور پر نہ آئے اگر بیماری آ جائے تو تب آپ نے ویکسین نہیں لگانی وہ آپ کے فائدے کی بجائے وہ آپ کے لئے نقصان دے ہو سکتی ہے جسے جانور آپ کا ایکسپائر بھی ہو سکتا ہے تو یہ ویکسین علاج سے قبل ہے بیماری اگر ہو جائے تو آپ نے علاج کرنا ہے آپ سے ویکسین نہیں لگانی ویکسین آپ نے حفاظتی طور پر لگانی ہے تو یہ انٹیرو ٹوکسینیا ایک متدی بیماری جس سے ہمارے مویشی پال حضرات بکری پال حضرات کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس کو میں نے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا امید ہے کہ یہ ایک سستا سا علاج ہے اتنا مہنگا علاج نہیں ہے آپ اپنے جانوروں کی ہر طرح کی ویکسین بھی کروائیں اور یہ جو بیماری آج میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے اس کا علاج بھی کریں انشاءاللہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں میں آپ لوگوں کو ایک نیا جو ٹوپک ہے اس پہ ویڈیو بنا ہوں گا تو دب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ